اصل میں وہ سرمایہ یا وہ جس عظیم مقصد کے لیے آپ نے قربانی پیش کی وہ نہ صرف مسلمانوں کے لیے بلکہ تمام انسانیت کے لیے ایک روشنی کا منارہ ہے ایک غوریت اور ایک آزادی کا کہ وہ روشن مثال ہے جو تاریخ میں نہیں ملتی اور ہم مسلمانوں کے پاس اگر ہم اس ایک واقعہ کو لے لیں یہ کربلا کے واقعہ کو ہم لے لیں اور اس سے ہم سبق سیکھیں تو ہماری زندگیاں اور ہمارے مسئیبتیں ہماری بلائیں ہم سے ٹل سکتی ہیں اگر ہم جو فکرِ حسین ہے اس کو ہم اگر اپنا لیں تو یہ ہر مسلمان کے لیے اور پوری امتِ مسلمہ کے لیے اگر آپ کی مسال سامنے رکھ لی جائے تو پوری قوم نہیں پھٹکے گی اور اپنے مقصود پا دے گی آج ہم سب کچھ کرتے ہیں لیکن اس سوچ پہ بحث نہیں کرتے اس سوچ کو اس پہ گفتگو نہیں کرتے اس سوچ کو ہم اپناتے نہیں ہیں اگر ہم اس پہ غور کریں تو ہمیں اتنے سبق ملتے ہیں اس واقعے سے کہ ہماری بہت سی پریشانیوں کا مداوہ ہو سکتا ہے اور ہمیں کامیاب زندگی گزار سکتے ہیں میرا خیال کہ مسلمان کے لیے واقعہ کربلا سے بڑھ کر کوئی مثال نہیں ہے وہ اپنا کر ہم اپنے اپنے نسلوں کو بچا سکتے ہیں اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں اور ہم اللہ پاک کے مقبول بندوں میں شمار ہو سکتے ہیں لیکن افسوس کے کس طرف ہم غور نہیں کرتے آپ سے سبق سیکھنا جو ہے یہ اصل بات ہے وہ سبق جو ہے بوری امت کو سیکھنا چاہیے آپ نے ایک فاسق اور ایک فاجر اور ایک ایسا شخص جو شریعت کا باغی تھا اس کی آپ نے بیعت کرنے سے انکار کیا گویا اس کو ووٹ دینے سے انکار کیا تو یہاں سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہم مسلمانوں کو کہ ہم کسی فاسق اور فاجر کی بیعت نہ کریں اس کو ووٹ نہ بھی جو شریعت کی حصولوں کو توڑتا ہو جو شریعت کی خلاف کام کرتا ہو جس کے جو فسک و فجور میں رہتا ہو اس کی زندگی اسے ہم مسلمانوں پر لازم ہے کہ اس کی بیعت یا اس کو ووٹ کبھی نہ دے یہ سبق ہر مسلمان کو سکھنا چاہیے اگر اس ایک بات پر عمل کر لیں کہ ہم اپنی جو رائے ہے یا اپنا ووٹ ہے وہ ہم اس کو دیں گے جو اللہ اور رسول کا غلام ہوگا جو متقی اور پریزگار اور صالح شخص ہوگا ہم اس کے پرڑے میں اپنا وزن ڈالیں گے ہم اس کو ووٹ دیں گے تو یہ ہے یہ ہوگی حسینی سوچ یہ ہوگی حسینی فکر یہ ہوگا حسینی رویہ آج ہم سب کچھ کرتے ہیں بظاہر بہت کچھ دک کا ازار بھی کرتے ہیں بڑا دکھاوہ ہوتا ہے مختلف لوگ مختلف اپنے حساب سے اس کو مناتے ہیں اس غم کو منانا تھا نہیں اس غم میں یہ کوئی اکازہار کرتے ہیں مختلف طریقوں سے مختلف حیل و بانوں سے کرتے ہیں اصل چیز یہ ہے کہ آپ نے شریعت کی خاطر آپ نے دین کی سربلندی کی خاطر آپ کو دین کو زندہ اور تابندہ اور پائندہ رکھنے کے لیے آپ نے یہ انتہائی قدم اٹھایا اور یہ تاریخ کے صفوں میں محفوظ ہو گیا مسلمان جب بھی چاہیں جس وقت چاہیں ان کے لیے یہ رہنمائی کے لیے یہ اصول موجود ہے کہ کسی ظالم کو برداشت بات کرو کسی زانی کو برداشت بات کرو کسی فاسق اور فاجر کی بہت نہ کرو اور اپنے چناؤں میں انتہائی احتیاط کا کام کرو یہ کام ہم نہیں کرتے ہیں پوری قوم جو ہے پچھلے جب سے پاکستان بنا آپ تاریخ کا مطالعہ کریں کبھی بھی کوئی دیندار شخص پاور میں نہیں آیا اس کو اس قوم نے اپنا امام نہیں چنا اپنا رہبر اپنا رانما نہیں چنا ہمیشہ چنا تو کس کو چنا جو یزیدی سوچ رکھتے جو یزیدی کردار رکھتے تھے ووٹ ان کو دیتے ہیں بیعت ان کی کرتے ہیں کیا یہ حسینی سوچ کا تقاضی ہے کیا یہ فکر حسینی ہے میں سوال کرتا ہوں امام کے عاشقوں سے امام کو ماننے والوں سے امام کی محبت میں جو بہت کچھ کہتے ہیں لوگوں کو روتے بھی ہیں رولاتے بھی ہیں لیکن کبھی اپنے عمل پہ بھی غور کیے کہ عمل تو آپ کو اس کے بالکل لی متضاد ہے تو پھر اس کو کیا کہا جائے اس رویہ جو اس کا آپ اظہار کر رہے ہیں امام نے تو ظالم کو ووٹ نہیں دیا امام نے تو فاسق اور فاجر کو ووٹ نہیں دیا امام تو اس خاطر آپ نے آپ کو کتنی آفرز کی گئی آپ کو کتنے وہ حال بتایا گیا کہ آپ یہ کر لے آپ یہ کر لے ہر چیز کا لالج دیا گیا لیکن آپ نے سب کچھ ٹھکرا دیا اور آپ نے صرف دین کی سرولن دیکھئے کیا آج کے مسلمان کا رویہ یہی ہے کیا آج کوئی دین بدل تو نہیں گیا نا اسلام تو وہی ہے وہی قرآن ہے جس کا جس کی سر بلندی کے لیے امام نے اپنی جان کا نظرانہ پیش کیا اور نیزے پہ سر کٹا کر بھی وہاں قرآن کی تلاوت کی تو قرآن تو آج بھی وہی ہے اللہ اور رسول بھی وہی ہیں تو کون بدل گیا ہے دین بھی وہی ہے اگر ہم اس پہ نہیں چلتے اس دین پہ نہیں چلتے جس دین کے تحفظ کے لیے جس دین کی بقاہ کے لیے امام نے اپنے پوری فیملی اپنے پورے خاندان کو قربان کر دیا تو پھروں کیسی مسلمانی ہے ہم پھر کون سے دین پہ عمل کر رہے ہیں یہ کون سے اسلام ہے جس پہ ہم عمل کر رہے ہیں ایک طرف ہم حسینی ہیں ہر کوئی امام کے غم میں بہت کچھ کہتا ہے پورا ملک اور پوری دنیا اس وقت سوک کے عالم میں ہے لیکن حسینی سوچ کو کوئی نہیں اپناتا حسینی کردار کو کوئی نہیں اپناتا بلکہ کردار اس کے مخالف پیش کر رہے ہیں اغیار کی غلامی قبول کر رکھی ہے ظالموں کی غلامی قبول کر رکھی ہے بندماشوں کی فاسخوں اور فاجروں کی غلامی قبول کر رکھی ہے اس کو بھی چھوڑیں اس سے ایک اور قدم آگے چلے جائے آپ نے کافروں کی غلامی قبول کر رکھی ہے یزید کلمہ تو پڑھتا تھا فاسخ تھا فاجر تھا زانی تھا شریعت پر عمل نہیں کرتا تھا لیکن ہم تو الحال کے غلام ہیں ہم تو یہودو نسارہ کے غلام ہیں اور ان کے جو غلام ہیں آگے ہم ان کے غلام ہیں ان کے غلاموں کے غلام ہیں ہم